بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین مکہ معظمہ میں ولید نامی کافر رہتا تھا اس کا ایک سونے کا بت تھا جس کی وہ پوجہ کیا کرتا تھا ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا کہ لوگو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول نہیں ہے اس کی تصدیق مت کرنا معاذ اللہ ہے ولید بڑا خوشوہ اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہنے لگا کہ مبارک ہو آج میرا معبود بولا ہے اور صاف صاف اس نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول نہیں ہے یہ سن کر لوگ اس کے گھر آئے اور دیکھا کہ واقعی اس کا بت یہ جملے دورا رہا ہے وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع ہو گیا تاکہ اس دن لوگ بت کے موں سے وہی جملہ سنے اس بڑے اجتماع میں ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لاکر بت کے موں سے وہی جملے سنے چنانچہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو بت بول اٹھا اے لوگو خوب جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین حق پر ہے تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں جو تمہیں گمراہ کرنے والے ہیں اگر تمہیں سچے رسول پر ایمان نہ لاؤگے تو جہنم میں جاؤگے پس اقلمندی سے کام لو اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو بت کی یہ باتیں سن کر ولید بڑا گھبرایا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دئے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ طور پر واپس ہوئے راستے میں ایک گھڑ سوار جو سبز پوچھ تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کون ہو وہ بولا کہ میں جن ہوں اور آپ کا غلام اور مسلمان ہوں جبل تور میں رہتا ہوں میرا نام معین بن العبر ہے میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ کافر جن جس کا نام مسفر تھا وہ مکہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف فضول گوئی کر گیا تھا اور آج پھر وہ یہی بقواس دوبارہ بت میں گھس کر کرنے والا تھا اس سے پہلے وہ آپ کی متعلق بقواس کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے سخت غصہ آیا میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے میں قتل کر دیا پھر میں خود ولید کے بت میں گھس گیا اور اب جو کچھ کہا میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قصہ سنا تو بڑی خوشی کا اظہار کیا اور اپنے اس جن غلام کے لیے دعا فرمائی بحوالہ کتاب جامل موجزات دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی دوسرے لوگوں کا ایمان تازہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں گے آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ